اسلام علیکم ناظرین میں افضل شافیر سرزمین کوئت سے آپ کا پروگرام مشاہیر کوئت لے کر حاضر ہوں آج جس شخصیت سے میں آپ کو ملوا رہا ہوں اس شخصیت کے بارے میں آپ سب کو جان کر بہت خوشی ہوگی آپ ایک بہت نوجوان خاتون ہیں جن کا تعلق میں اپنے تعرف میں آپ کو بھی پیش کر رہا ہوں آپ فاؤنڈر اور مننجنگ ڈیریکٹر ہیں کریٹرز کوچنگ سینٹر کی آپ نے اس ادارے کی بنیاد اپریل ٹو تھوزنڈ سکس میں رکھی اور بہت کامیابی سے اسے اب تک چلا رہی ہیں اسی ادارے کی ایک شاخ امارات اور ایک شاخ پاکستان میں بھی موجود ہے اس کے علاوہ آپ ایک انجیو بھی چلا رہی ہیں اور ارنس انڈ ینگ کوئت کو ان کے ایکاؤنٹ اے سی سی اے اور ایف آئی اے سٹاف کے ٹرنڈنگ کا ذمہ بھی انہوں نے اپنے سر لیا ہوا ہے تعلیمی اعتبار سے آپ دو ہزار تین میں آپ نے پنجاب یونیسٹی سے آئی ٹی میں پی اے سی کومرس کیا دو ہزار سات میں ایم بی اے کیا اور سپیشلائزیشن ان اکاؤنٹنگ ان فینینس میں ایم ایسی کر رہی ہیں فینینشل مینجمنٹ میں ہریٹ وارٹ یونیسٹی آئرلینڈ سے پروفیشنل کوالیفیکیشنز کا جہاں تک تعلق ہے آپ کوالیفائیڈ پبلک اکاؤنٹ ہیں پاکستان اور یو ایس اے کے لیے آپ نے ڈیپلومہ ان انٹرنیشنل فینینسنگ فینینشل ریپورٹنگ سٹینڈرڈز فور ارنسٹ انڈ یونگ کوئیت سے حاصل کیا پھر آپ سرٹیفائیڈ مینجمنٹ اکاؤنٹ ہیں سی اے میں اور ٹرینر ہیں فور انٹرپرائیز ریسورسز پلاننگ سکلز ڈیولپنٹ کاؤنسل پاکستان کے لیے اتنی ساری ڈگریوں اور اتنی ساری کوالیفیکیشنز کے ساتھ ایک انتہائی نوجوان خاتون جن کے عمر بہت کم لیکن حوصلہ بہت زیادہ ہے جن کے عزائم بہت بلند ہیں میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میس ہناس سلیم صاحبہ اسلام علیکم جی ملکم السلام کیسی ہیں آپ میں ٹھیک آپ سنیں میں سب سے پہلے آپ کا الہور ٹیلیویجن کی طرف سے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں کہ آپ ہمارے انٹرویو میں تشریف لائیں تینکیو آپ کا ماشاءاللہ تعلیمی کیریئر بہت شاندار ہے کیا اس وقت بھی جب آپ سٹوڈنٹ تھیں آپ نے یہ سوچا تھا کہ آپ شو بے تعلیم و تدریس سے منسلک ہوں گی یا کچھ اور خواب تھے کچھ اور ایمبیشنز تھیں کچھ اور آپ کی ڈیمنشنز تھیں پہلے تو میں لہور ٹیوی کا شکر گزار دوں کہ انہوں نے they considered me for the interview and it's really honored to be the part of such show جہاں تک تعلیمی فیلڈ سے منسلک ہونے کا تو the time I was a student تو کیونکہ میرا جو باقی کریئر رہا ہے زیادہ تار پنجاب group of colleges سے میں نے اپنا انٹرمیریٹ کیا پھر بیچلرز کیا تو میں بہت زیادہ look forward کرتی تھی اپنے پرنسپل کو سوہی لفظل کو so I wanted to be like him when I saw کہ they started branches ایک چھوٹی کیمپس سے the time the way they have developed to university of central پنجاب تو وہ ایک فوکس تھا تب میں تو تعلیم کے شعبے کو ہی اپنانا تھا جب کام سٹارٹ کیا تب یہ پتا تھا ایزا سٹوڈنٹ بھی کہ اسی فیلڈ کو آگے لے کے جانا ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کے لئے کچھ کرنا ہے کیونکہ میری فاملی یہاں پر کوئیٹ میں تھی اور میں نے پھر اپنی بیچلرز اور ماسٹرز اپنے پیرنٹس سے ذرا دور رہ کے کیا ٹھیک تو ایک ایسا ادارہ بنانے کا بہت شوق تھا جو فورن سٹوڈنٹس کو یہ فیسیلیٹی دے سکے جو جی سی سی میں رہتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے نہ جائیں ٹھیک کیونکہ کوئیٹ میں اور باقی جی سی سی کنٹریز میں اس چیز کا بہت بڑا لیاک ہے بے شک تو ایک ایسی جگہ ایک ایسا انٹیٹیوٹ بنانا تھا جو ان کو ایک ایتھینٹک ڈگری دے ایک ایک اگنائز یونیورسٹی سے اپنا بیچلرز اپنا ماسٹرز اپنی اپنے کریئر کو جو ہے وہ پرسو کر سکے جی ٹھیک سو آپ پہلے ہی دن سے بہت فوکسٹ رہی ہیں اپنے فیشل کے بارے میں اور اپنی جو آپ کے انڈیورز ہیں ان کے بارے میں یہ وہ ویری شور اچھا یہ کریٹرز کوچنگ سنٹر کوئیت کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ تفصیلات بتائیے کریٹرز کوچنگ سنٹر کو سٹارٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں جتنے سٹوڈنٹس پاکستانی کی امیلٹی ہے ان کو اسپیشلی فیچرنگ دہ گلز بینگا فیمل ام فیمنیسٹ تو یہی تھا کہ ان کو ایسی ایک اچھی ایڈوکیشن دی جائے جو ان کو بیچلرز اور ماسٹرز پرگرام کمپلیٹ کرنے میں مدد کریں ہم لوگ بی کوم بی اے ان انگلیس ریٹریچر دن ایم بی اے دن ایم کوم انسائل ڈیمینشن پر سٹوڈنٹس کو کوچنگ دیتے ہیں جتنے بھی ڈسٹنس سرننگ پروگرامز پنجاب انویسٹی کے ہوگئے اور اکریٹیٹیٹی انویسٹیز کے ہوگئے ہم سٹوڈنٹس کو انرولمنٹ سے لے کر ان کی تعلیم پوری ہونے تک پوری فیسیلٹی دیتے ہیں آنٹی آلنیس دے گئے ڈیگریز کریٹرز کوچنگ سنٹر کی جو جو لائن ہے یعنی اس کے جو مین امبریلا ہے اس امبریلا کے نیچے ہمارے تین ڈیفرنٹ ادار ہیں ایک پاکستان میں کام کر رہا ہے with the name of کریٹرز ایجوکیشن سرویسز قدر بھی ہمارا مقصد یہ ہی ہے کہ رولر ایڈیاز کی جو لیڈیز ہیں جن کو یہ پرابلم ہے کہ وہ اپنی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے فائنس نہ ہونے کی وجہ سے اپنی ایجوکیشن کو کانٹینیو نہیں کر سکیں ہم ان کو زیادہ زیادہ تعلیم دے سکیں اسی طریقے سے ہماری دوبئی میں بھی ایک برانچ ہے with the name of کریٹرز ٹویننگ ان کنسلٹینسی اس کو بھی ہم نے اس لیے کھولا ہے بیٹی میری پارٹنر وہاں پہنا وہاں پہ بھی ایجوکیشن تو ہے یونیورسٹیز تو ہیں لیکن وہ بہت ایکسپنسیو ہیں جو پاکستانی جو فیملیز ہیں ان کے ایکسپنسیز میٹ نہیں کر سکتے وہ ایک کالٹی ایجوکیشن بھی ہو اور افورڈیبل رینج میں بھی ہو بہت بسی تو بیسیکلی نہ صرف یہ کہ آپ ایجوکیشن کو پوموٹ کر رہی ہیں بلکہ آپ ایک ویل فیر کا کام بھی کر رہی ہیں تاکہ لوگوں کو آسانی رہے اور ان کے بچے جہاں وہ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اس کے لئے ہم لوگوں نے ایون ایک اینجیو بھی ابھیری سنڈی سٹارٹ کیا لاسٹ یئر کریٹرز ایجوکیشن فانڈیشن کے نام سے اور ڈیٹیز اگین اپریٹیڈ بائی وان امی فرینڈز سنا این می اور اس کے ساتھ میری ایون مدر کی بڑی اس میں کہہ لیں کہ سپورٹ ہے میری ایک اور پارٹنر ہیں آسان صاحب ہم سب لوگ مل کے ہمارا کام یہی ہے کہ ہم لوگ جتنی زیادہ آرفن گرلز جی ڈیفرن آرفن آرفن ایج سے ہم لوگوں نے ٹائپ کرنا سٹارٹ کی ہے پر ہم نے انہیں کہا کہ جو لڑکیاں میٹرک کرنا چاہتی ہیں جو انٹرمیڈیٹ کرنا چاہتی ہیں ایون بیچلرز کرنا چاہتی ہیں ہم اس کو فری آف کاؤسٹ ایجوکیشن دیں گے ماشاءاللہ تاکہ وہ زیادہ زیادہ جتنی زیادہ وہ ایجوکیٹ ہوں گی اتنا ہی زیادہ وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہوں گی اتنا ہی زیادہ وہ آنے والی قوم کو بھی ایجوکیٹ کر سکیں گی بہت اچھا ماشاءاللہ فوکس ہے جو کریٹرز کوچنگ سینٹر کو لے کے ہمارے مائن میں ہے جی اچھا یہاں ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تعلیمی ادارے چلانا بچوں کا کھیل نہیں ہے بے چک ان میں ہزار طرح کے لوگوں سے آپ کا ملنا ہوتا ہے سٹوڈنٹس انٹریکشنز بے انتہا اداروں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن لوگوں کے ساتھ جو لوگ آپ سے خوش ہیں وہ آپ کی شاید کبھی تعریف کر دیتے ہوں ورنہ بہت سارے ناخوش حضرات آپ لوگوں کے بارے میں جو چاہیں بے پر کی کسی کے بارے میں کہہ دیں گے ان کے سٹوڈیفکیٹ جھوٹے ہیں یہ جانے بغیر کہ اصلیت کیا ہے یہ ہمارا ایک کلچر سے بن گیا ہے کہ ہم بلا وجہ بلا تحقیق بلا کسی ثبوت کے اتنے ترے بڑے تمہار لوگوں کی شخصیات پر اور لوگوں کے اداروں پر باندھ دیتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا ایسی صورت میں کیا آپ کو بھی کسی اس طرح کے تجربے سے گزرنا پڑا بے شک جہاں آپ کے بہت سارے فرنڈز ہوتے ہیں وہاں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کی ترکی سے آپ کو سپورٹ نہیں کرتے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو لٹ ڈاؤن کریں ریسنٹلی ہم لوگ کبھی ایک ایسا ایشو فیس کرنا پڑا کسی نے فضول کی ریومر ہمارے گینس اڑا دی جی کہ ان کے تو سٹوڈنٹس کا یہ ایشو ہے تو یہ ایڈمیشنز کا پرابلم ہے تو ان سائی فیک ریومرز اڑھانے کے لیے ایول تو ایسے لوگ کے پاس ٹو بی آنس ٹائم بہت ہوتا ہے بے شک دی آر مور فوکس ٹورز نیگریویٹی رادر دین وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ جہاں پر تلیم ممکن ہی نہیں تھی بے شک جب ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تو اس وقت یہاں پر کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جو سٹوڈنٹ کو بیچلر سے ماسٹر تک کی ایک فسلٹی دیتا ایک ریگلو پروگرام دیتا ان کو وہاں پر ایجوکیٹ کرتا جی اس کی بجائے انہوں نے ایسے نیگریو لوگ جو ہیں وہ آپ کے گینز راتے ہیں میرا فوکس یہ ہے کہ آئی ڈونٹ کنسیڈر ریومرز اٹھال یہ ساری ریومرز فیک ریومرز ہیں جب آپ ایک مارکٹ میں بیٹھے ہوئے تو اس کے پیچھے بہت بڑی سٹرگل ہوتی ہے ماشاءاللہ اب تک ہم نے بارہ سو پلس بچہ کوئیت میں رہتے ہوئے گراجوئٹ کی ہے اور ٹوئنٹی پلس سٹوڈنٹ ہمارے پاس ایم بی کر کے گیا تو یہ جو اتنی بڑی ہماری سکسس سٹوری ہے یہ کسی فیک ادارے کے نہیں ہو سکتی اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سٹرگل ہے اس کی پیچھے بہت سٹرینٹ ہوتی ہے مجھے جب بھی کئی بھی ایسی ریومرز سننے کو ملتی ہیں تو آئی جسٹ اگنور دن اور فوکسٹ امٹس وائی ورک ٹھیک اس کی کیونکہ ایسے لوگوں کا کام ہوتا ہے آپ کو نیگٹیو وٹیویٹ کی طرف لے کر جانا آپ کے کام سے آپ کو دور کرنا اور ہمارا کام ہے ان کو اگنور کرنا باقی میں ہی سوچ یہ ہے کہ باتیں تو بادشاہ کو بھی ہو جاتی ہیں ہاں وہ کوئی ان سے آپ بچ نہیں سکتے وہ مخالفت کے لیے کہتے ہیں نا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے انچا اڑانے کے لیے ایک سواز سے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ادارے میں لوگ ایم بی اے کی لیول تک کلاسز میں آتے ہیں اور تعلیم پاتے ہیں کیا آپ بھی کوئی کلاسز لیتی ہیں یا صرف آپ ایک پرنسپل کے طور پر وہاں ایڈمنیسٹریٹیو ڈیوٹیز انجام دے رہی ہوتی ہیں نے جی میں کافی سارے کورسیز وہاں پر پڑھاتی ہوں بیچلرز لیول پر اکاونٹنگ اور فائننسی کورسیز میرے ماسٹرز لیول پر اکاونٹنگ اور فائننسی کورسیز سٹوڈنٹس کو زیادہ تر میں پڑھاتی ہوں پلس میرے ساتھ we have 5 فکلٹی میمبر اچھا we have ہمنا اسیب شیز ان ایم بی اے وہ ہمارے بی بی کی head of department ہے we have خادی آسد جے جے she is a head of department of بی کم جے جے all of them are mba's then we have سنہ ارشاد میری جتی management کی کام ہے وہ دیکھتی ہے پلس شیز ایٹیچر for the intermediate and bachelors of commerce then we have miss فاتمہ جعفری ریسنٹی ان کے ساتھ ملکے ہم لوگوں نے بی اے اور ایم انگلیش ریٹریچر تک کیونکہ ہم ایم بی اے کو تو پرموٹ کر رہے تہلی کی لیٹریچر سائٹ پہ ہمارا کوئی فوکس نہیں تا سر انہیں جوائن کرکے ہم لوگوں نے بی ایم انگلیش ریچر کا یہ پہلا بیج ہے six to seven students چکر بیج نکلے گا یہ ان کی کلیبریشن کے ساتھ ہے then we have عفضل خان he also is with us ہمارے آئیٹی کے کورسیز کے ٹرینر ہیں ویسے he is a فریلانسر but ماشاءاللہ ہمیں وہ جتے ہمارے بیچلرز ماسٹرز ڈگری پرگران کے کورسیز ہیں اس میں وہ ہمارے ساتھ ہیں administrative سٹاف میں بھی ہمارے پاس مروہ ہے ایک دو اور لوگ بھی ہیں جو ہمیں جوائنگ کرتے ہیں we have a full team and we have a full team and we have a full team and we have a full team کی ہے وہ کوئیت میں جتنا ہم نے کام کر لیا ہے this is because of their sport otherwise alone آپ اتا کام نہیں کر سکتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ پرانا طرز تعلیم اور جدید طرز تعلیم اس میں آپ کیا فرق محسوس کرتی ہیں کیا اب تعلیم حاصل کرنا قدر آسان ہے یا زیادہ مشکل ہے پہلے تعلیم حاصل کرنا آسان تھا مشکل تھا اور لیکن لوگوں کی نیت ہوتی تھی تعلیم حاصل کرنے میں اب تعلیم حاصل کرنا is very easy آپ کے پاس virtual universities ہیں comset ہے virtual university ہے florida university یہاں تک harriet wat university ہے پلس جو آپ کی جتنے بھی Harvard جیسی institutes نے اب اپنی تعلیم کو online کرتی ہے اس وقت نیت ہونی ضروری ہے اور otherwise اگر میں compare کروں پہلے سے تو پہلے تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل تھا پہلے اتنی availability نہیں تھی اب ایسے students بہت کم ہیں جو واقعی ہی پڑھنا چاہتے ہیں جن جو اس چیز کا فائدہ اٹھائیں اب تعلیم حاصل کرنے کیلئے صرف نیت کی ضرورت ہے ورنہ there are thousand options available right now اسی سوال سے مطالق آگے کہ جتنی technological advancement ہوئی ہے اور جہاں بہت ساری آسانی پیدا کر دی گئی ہیں وہاں ان چیزوں پر بہت زیادہ dependency بھی ہو گئی ہے for example پہلے سارے لوگوں کو اپنے تمام رشتداروں کے telephone numbers یاد ہوتے تھے اگر آپ کا موبائل کو موائل اپنے گھر کا نمبر یاد نہیں ہوتا اتنی زیادہ dependency ہو گئی ہے لوگ تاریخ دیکھنے کے لیے بھی calendar کو رجوع کرتے ہیں تو دن کا پتہ کرانے کے لیے watch دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا طلبہ اور طالبات کی صلاحیت ہیں ان میں کیا فرق آپ محسوس کرتے ہیں کچھ اب تک تو تکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جتنی ہوئی ہے وہ ہمارے لیے بھی اور بہت سائی دنیا کے لیے اس نے بہت آسانی پیدا کی ہے جیسے کہ پہلے لوگوں کو بات کرنے کے لیے فونس کرنے پڑتے تھے کوئی میسیج بھٹانے کے لیے فیکس بھیج نی پڑتی تھی اب ایسی تو کوڈینیٹ اب آپ واتس اپ اٹھاتے ہیں میسیجز کرتے ہیں دو منٹ میں اپنا میسیج کسی کو کنوی کر دیتے ہیں جی بات اگر میں سٹوڈنٹ پوائنٹ او ویو سے بات کروں تو سٹوڈنٹ نے اس کا پوزیٹیو ایفیکٹ کی جگہ نیگیٹیف ایفیکٹ زیادہ اٹھایا سوشل میڈیا پہ سٹوڈنٹ اتنے زیادہ انگیج ہوگئے ہیں موسٹ او دیر ٹائم سپین پون واتس اپ فیس بک میسیج انسٹرگرام ان چیزوں پہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے جو جس لیول کو پہنچ سکتے ہیں اس لیول تک پہنچ ہی نہیں پہ رہے کیونک اپنی ٹائم اپنی ٹوانی فور آرز 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 دس گیندے تو سرف کر دیتے ہیں اگر ہم لوگ کمپیر کنے آج سسٹم کو اپنے سسٹم سے تو ہم نے موبائل ہی بیچلرز میں جا کے دیکھا تھا تو ہمارا سارے کا سارا فوکس تھا تعلیم کی طرف ہمیں پتا تھا یہ ہم نے پہنچ ہے تو تکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ is ریلی گوڈ تو ماش سٹین جس ہم نے بھی بتایا آلنائن ایورسٹی تکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی ایک ترز ہے اسی طرح جتنا سوشل میڈیا آپ کے پاس آیا ہے وہ آپ کو ایورنیس میڈی دیتا لیکن دوسری طرف سٹوڈن کا اس پہ بڑا امپیکٹ پڑا تو آپ یہ سمجھتے ہے کہ یہ ابیوز آف فسیلیٹی ہے ابیوز آف ٹیکنالوجی ہے ایک سوال جو جس جواب بہت سارے لوگوں سے بٹن آپ کو ساری چیزوں کا پتہ لگ جاتا ہے کیا ہمیں اس دور میں یہ سمجھنا چاہیے کہ تعلیم نے ترقی کی ہے تعلیم انسان کو انسان مناتی ہے بے شک کیا آج کا انسان اتنی تعلیم کی ہونے کے باوجود انسان ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا بندوں میں گرومنگ نہیں ملتی اسی لئے آج کے دور میں آپ دیکھیں کوئی کلاسکس نہیں پیدا ہوتے میں کوئی اقبال نہیں دیکھتا آج کے دور میں مجھے کوئی نیوٹن دکھائی نہیں دیتا کوئی ارسٹرٹل دکھائی نہیں دیتا کیا وجہ ہے اس کے بارے میں آپ کی کی رائے یہ بالکل آپ کا مطبع ایک بیس سیٹھن اس میں آج دونوں ہی سائٹ پیش ہو ہے ایک تو میں یہ بات کروں گی تعلیمی دار اگر ہم لوگ اس کو کمپیر کریں آج سل کے بچے کو کہ ارسطو یا علام اقبار یا نیوٹن والی سائٹ پہ ان کا فیچر نہیں ہے یا ان کا فوکس نہیں ہے اس کا ریزن کی ہے اگر آپ ان سب کی ہسٹری پڑھ تو ان سب نے سکولرز دی آر لیجنڈز اس کا مطبع ہے کہ ان کو شروع دن سے یہ پتا تھا کہ وائی وی آر بون ان فور وی آر بون یہ ہاں پر سب سے بڑا پر آرہے کہ ٹیکنالوجی کی جسے ہم نے بات کی کہ یوس کی جگہ ابیوس زیادہ ہو گیا ہے تو ہم جو انفرمیشن لے رہے ہیں وہ انفرمیشن بھی یوسفل انفرمیشن کو لے کے کچھ نہیں کہ رہے جو تعلیمی دار رہے ہیں وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں صرف تعلیم کر رہے ہیں تربیت نہیں کر رہے بے شک ان میں کانسلنگ سیکشن نہیں ہیں جو چیز ہم لوگ بہت زیادہ فیس کرنی پڑتی جب بچہ میں پاس بیچلرز بیچلرز جیسے گروی ہو جانا چاہیے ہمیں اس لیول پہ بھی بچوں کو گروی کرنا پڑتا ہے تمہیں یہ کیوں بولا تمہارے لینگوی جیسے سلینٹنگ لینگوی نہیں بولنی فلان نہیں کرنا یہ نہیں کرنا یہ سب چیز اس کو بہت سٹارٹی سے سکھائی جانی اس کا مطلب ہے کہ اداروں والی سائٹ پہ تربیت کا بہت بڑا فقدان ہے وہاں پر کانسلنگ سیکشن ہونے چاہیئے جو ان کو بتائیں کہ this is right and this is wrong and this is what you have to do اور آپ نے یہ پاتھ لینا اور یہ پاتھ لینا نمبر ٹو سٹورنٹس کے سائٹ سے بھی لائک ہے اب اگین وہ بننا تو چاہت نہیں لیکن ان کو لگتا کہ اوکے they want a short cut to the success اس short cut کی چیزیں انوینٹ بھی ہو رہی لیکن آدھی چیزیں سامنے بھی آرے لیکن ہاف وہ انفرمیشن بھی اتنی لے نہیں ہے جتنی ان کو ضرورت ہے اس انفرمیشن کو کوئی سی پوزیٹیف سیٹ پہ لگایا بھی نہیں جا رہا گورنمنٹ کی سیٹ سے بھی سپورٹ ہے بہت ساری ہے لیکن اس گورنمنٹ سپورٹ کا آدھے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور جو آدھے لوگ ہیں وہ اس کو یوز نہیں کرنا چاہتے تو یہ ایک ملی جلی سی 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 بن گئی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کچھ حد تک ترقی اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو پہلے سے بہت زیادہ یونیورسٹیز بن گئی ہیں پہلے آپ کو چند دیکھ گورنمنٹ یونیورسٹیز نظر آتی ہوں گی پنجاب یونیورسٹی نظر آتی ہوگی اب بہت سارا سیکٹرز بن گئے بڑ ایجوکیشن زیادہ تر کمرشلائز ہو گئی ہے تو یہی ایک بہت پڑا ریزن ہے کہ ہم ہمارے سامنے ایسے سکولرز جو ہیں وہ پیدا نہیں ہو رہے پلس اگر ایسے کچھ لوگ ہیں بھی جو اس ترقی کا مادہ رکھتے ہیں تو ان کو یا تو بہت زیادہ پریس کرنے والے لوگ ہیں ان کو بنانے نہیں دیتے ان کو چانس نہیں ملتا تو ویڈیس ریزن کی وجہ سے ہم لوگ کے پاس ایسا سسٹم پیدا نہیں ہو رہا اب علامہ اقبال کو دیکھ ماشاء وہ پی ایس ڈی جب لوگ میٹرک بھی نہیں کرتے تھے اب ہمارے لیے تو یہاں سے یوکے جانا بہت آسان ہے ہم پلین کی ڈگر لیتے ہیں ہم یوکے جاتے ہیں ہم سٹڈی کر لیتے ہیں ان لوگوں نے جب وہاں تعلیم 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 رہے گی questions بنا دی بس pass they want degree اگر میں اپنا experience شیئر کروں بارہ سال کا مجھ ایس رکھتا ہے کہ سٹورنٹس کو صرف degree چاہیے to earn money which is wrong degree education آپ صرف پیسہ نہیں دیتی پیسہ تو دیکھیں آپ کو آئی جائے گا education آپ کو بہت کچھ اور دیتی ہے آپ کو right and wrong کی تمیز دیتی ہے بشک یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں بلکل کہ تعلیم کا مقصد کمائی کر رہا ہے آپ کے نصیب میں جتنا رزق ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا آپ کا کام محنت کرنا ہے لیکن تعلیم انسان کو انسان بناتی ہے اسی جیسا کہ حنا صاحبہ نے فرمایا کہ تربیت اگر تعلیم کا دامن چھوڑ دے تو آپ گدے پر کتابیں الادنے کے برابر حیثیت میں چلے جاتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا حالانکہ کم پڑھا لکھا ہو اور تربیت یافتہ ہو اس کی تربیت بہت اچھی ہو تو وہ یقینا بہت سارے ایسے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے جن کے پاس عالی ڈگریت ہوتی ہیں تمیز اور تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جو ادارہ آپ ہیڈ کر رہی ہیں اس ادارے میں اس چیز کا احتمام کیا جاتا ہے کہ جو سٹوڈنٹ آپ کے پاس آتے ہیں جن کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے آپ کا کوئی دپارٹمنٹ یا آپ کے کچھ لوگ ان کی تربیت بھی کرتے ہیں بے شک ہمارے پاس بہت سائی سٹوڈنٹ سیسے آتے ہیں جو کمپیرٹیبلی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا بلو ایوریج بھی ہوتے ہیں ایسے سٹوڈنٹ کو ہم لوگ ٹیچرز کو سپیشلی انسٹرکشن دیتے ہیں کہ آپ نے ایسے بچے کو زیادہ فوکس کر کے پڑھانے پلاس بہت سٹوڈنٹ سیسے ہوتے ہیں جو ویک ہوتے ہیں جن میں کانفیڈنس نہیں ہوتا ہم پریزنٹیشن لیکن کو کانفیڈنس پوسٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے میرے سٹوڈنٹ رہے ہیں جو ان کو پوچھتے تھے کہ تم نے کیا کرنا تو کہتے تھے کہ بی قوم کرنوں تو بڑی بات ہے اب وہ بچے جب ماسٹرز تک کر گئے ہیں تو اس کا مطلب ان کو ایک انرجی کی لے کے جائیں گے ہم بہت سارے سٹوڈنٹ کو انوائٹ کریں گے آپ کا بزنس موڈل بھی رکھیں گے آپ میں جو سب سے بیسنس موڈل ہوگا اس کو ہم ریوارڈ دیں گے اس سیز کے لیے ہم لوگ ایک سپیشل سوسائیٹی انفیکٹر بنا رہے ہیں کوئیٹ میں جو ایک لیک میں نے تھوڑا سا دیکھا وہ یہ ہے کہ ہم پاس کوئی سٹوڈنٹ سوسییشن ہے کیونکہ نہ تو سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ جو ہیں ان کی سٹوڈنٹ نہیں جا رہا علمی اور عدبی قسم کی ایکٹیویٹیز بہت کم ہیں بہت کم ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ اپنی علیدہ سے جتنے کوئیت کے ٹیچرز ہیں ہم ایک پلاتفارم پر لے کے آرہے ہیں اس کے لیے پاکستان ٹیچرز اس سٹوڈنٹ کے لیے ہم لوگ سٹوڈنٹ سوسائیٹی ٹائپ بنائیں گے جس میں صرف پاکستانی سٹوڈنٹ ہی نہیں ہم سٹوڈنٹ ہیں ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ سب کے سامنے آئے گا کوئیت گورنمنٹ میں بھی پیپل نہیں سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ اگر آپ ایک ایسے ٹیلنٹ سٹوڈنٹ ہیں آپ ایک ٹیلنٹ جنگ سٹر ہیں اور آپ کے پاس کوئیسا بزنس موڈل ہے جو آپ پیش کریں تو آپ ریڈی ٹو فائننس اور آپ اس موڈل کو چلا سکتے ہیں اس کے لئے یہ دو سسائیٹیز ہم لوگ انشاءاللہ ڈیویلپ کر رہے ہیں پتہ الحمدللہ ہم ڈیویلپ 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 ماشاءاللہ جس ایک اچھی ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز بہت سارے ادارے ہم سے کہتے ہیں کہ جہاں ہمارے سٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں تو بچے ہمارے گراجویٹ کر جاتے ہیں ہم ان کے سی ویز ان لوگ کو بھیج دیتے ہیں بلکل آپ انٹرنشپ کے لیے اور آگے فردر ان کی پلیسمنٹ کے لیے کام کریں یہ بچہ گراجویٹ کر گیا ہے یہ آپ کو جوائنگ کنا چاہتا ہے جو ہمارے کرنڈ سٹوڈنٹ کام کریں ہم ان کو سی ویز سینڈ کرتے ہیں چاہے وہ ٹیچنگ لیول پہ ہیں وہ ماشاءاللہ کمپنی لیول پہ ہیں وہ کارپرٹ لیول پہ ہیں تو انٹرنشپ پروگرام جو پلیسمنٹ جو میکسیمم سپورٹ ہم اپنے بچوں کی کر سکتے ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں اچھا ایک بات مجھے اور آپ سے پوچھنی تھی کہ پاکستانی میڈیا اپنے ٹیلیٹڈ سٹوڈنٹ کو سامنے لانے میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے آپ کا ادارہ اس حلسل میں کیا سوچ رکھتا ہے پاکستانی میڈیا بہت سٹرونگ رول پلی کر سکتا ہے کر سکتا کر نہیں رہا ہے کر نہیں پرسند کہ رہا ہے جتنی نیوز ٹوئنی فور آرز ہماری چینلز پہ چلتی ہے اگر وہ ایک کورنر بنا سٹوڈنٹ کورنر کے نام سے اور اس کو سارے دن میں صرف ایک گھنٹہ بھی چلا دیں اور ایسے کئی سٹوڈنٹ جن کو ہم پرسنل جانتے جن میں اتنا ٹیلنٹ ہے اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے اگر ان کو اوپا لے جائے تو آپ دنیا میں کسی قوم سے پیچھے نہیں رہ سکتے تو میڈیا کا رول ہے بہت سٹرنگ رول ہو سکتا ہے لیکن کمپیٹیو رول تھوڑا کم ہے ان کو زیادہ کرنا چاہیے ٹھیک بلکل صحیح بات ہے خبروں کے چند منٹ حاصل نہیں کر پاتا ہم دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں اس کے لیے ہمیں چیزوں پر نظر سانی کرنی پڑے گی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا ٹیلنٹ کہاں جا رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے میرا یہ خیال ہے کہ تمام میڈیا کی حضرات ہیں تو کیا میڈیا کے لوگ ان کی تعریف اور توصیف کے سلسلے میں چند منٹ سپیر نہیں کر سکتے حیرہ صاحبہ ہم اپنے انٹرویو کے اختتام کو پہنچنے والے ہیں ویسے تو اسادزہ ہر روز اپنے طلبہ اور طالبات کو کوئی نہ کوئی پیغام دیا کرتے ہیں بے شکر ان کی فردر ڈیویلپنٹ کے لیے لیکن من حیث القوم پاکستان کے تمام طلبہ کو اور دنیا بھر میں بھی جہاں جہاں پاکستانی ہیں ان طلبہ اور طلبات کو آپ اپنے تجربات کی روشنی میں کوئی پیغام دینا چاہیں سب سے امپورٹن بات یہ کہ سٹوڈنٹس کو فوکس ہونا چاہیے اور اپنے مائن سے یہ جو چیز ہے یہ جو کلچر ہمارے اندر ڈیویلپ ہو گیا ہے دو کلچر ایک تو اپنا ٹائم سوشل میڈیا یا بہت ساری ایکٹیوٹیز پر اس کو ختم کریں اپنے ٹائم کو زیادہ پوزیٹیو اپنی انرجی کو زیادہ پوزیٹیو طرف لگائیں اور ٹائم کو زیادہ پوزیٹیو وے میں لگائیں سیکنڈ یہ ہے کہ ان کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ تعلیم کا مقصد یا دیگری کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا جب آپ بات کرتے ہیں ایڈیوکیشن کی ایڈیوکیشن means to know something you don't know اگر ان کا focus knowledge لینے پہ ہوگا تو ان کو success automatically مل جائے گی انہیں jobs بھی مل جائیں کیونکہ جاب تو ان کو مل نہیں ہے ultimately jobs بھی مل جائیں گی انہیں success بھی ملے گی انہیں amount بھی ملے گی اور knowledge بھی ملے گا so I would request all my students اور جتنے بھی باقی میرے community members ہیں جو لوگ بھی ہیں وہ اپنے mind میں یہ بات بٹھائیں کہ سب سے important چیز تعلیم ہے اپنے amount کو اگر وہ دنیا میں واقعی کو investment کرنا چاہتے ہیں parent کے طور پہ تو وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنے بچوں کی تعلیم پہ invest کریں ہمارے کلچر میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ land پہ invest کرتے ہیں اور بہت سارے پیسے ہم لوگ لگا دیتے ہیں شادیوں کی سرونی پہ پیسہ لگا دیتے ہیں فیسٹیول سے پیسہ لگا دیتے ہیں تو اگر اگر اپنے کلکولیٹنگ ہے تو اگر وقت آپ کو انفیکٹ کلکولیٹر بند کر دینا چاہیے اور آپ کو یہ سوچ نہ چاہیے کہ آپ اگر اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں تو یہ ایک لانگ ٹائم انویسمنٹ ہے وہ اس کے لیے بھی ہے اور وہ پیرنٹس کے لیے بھی ہے تو اس وقت آپ کو بلکہ اپنی کلکولیشن نہیں کرنی چاہیے یہ سوچ ہیں چاہیے کہ یہ قوم کا فیوچر بھی ہے یہ اپنا کریئر بھی بنے گا اور یہ اپنی فیاملی کو سپورٹ کر سکے تو سٹوڈنٹس کے لیے بھی میسیج ہے کہ وہ اپنا ٹائم زیادہ تر تعلیم پہ لگائیں اور اپنا دھیان تعلیم پہ دیں اور پیرنٹس کے لیے بھی میسیج ہے کہ سٹوڈنٹس کو انکاریج کریں اپنے بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کریں ان کو یہ بتائیں کہ وائی ایجوکیشن is امپورٹنٹ فور دن اور ٹیچرز کے لیے یہی ہے کہ وہ اپنی سٹوڈنٹس کو انکاریج کریں ان کو ڈی مورالائز مت کریں ان کی تدبیت اچھی کریں گے وہ ہمیں بھی کمیونٹی کو بھی اپنے آپ کو اتنا ہی فائدہ دیں گے مجھے بڑی خوشی ہے حینا صاحبہ نے بہت آسان سے لفظوں میں ہمیں سب یہ بتایا کہ تعلیم کا مقصد اچھے انسان پیدا کرنا ہے اچھے شہری اس دنیا کو دینے ہیں اس لیے ہمیں تعلیم کو کمرشل ہونے کے باوجود کمرشل ابجیکٹیوز کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہئے ہمیں اپنے بچوں کی کردار سازی کرنے کی ضرورت ہے جو تعلیم سے بہتر اور کسی انداز سے نہیں ہو سکتی اس کے ساتھ ہی افضل شافی کو کوئج سے اجازت دیجئے اللہ حافظ